وزیراعظم عمران قاند سے عثمان بزدار کی ملاقات کی اندرونی کہانی وزیراعلا اور عراقین کی تنقاہوں میں اضافے پر وزیراعظم شدید ناراض عمران قاند کا ناراض کی کہ باوجود عثمان بزدار کو ایک اور موقع دینے کا فیسٹا پنجاب پولیس کے بیس افسران کے خلاف سخت کاروائی کا فیسٹا فیرست تیہاں صوبائی کابینہ میں رد و بدل کی ضرورت ہے تو کی جائے گورننس میں بہتری اور کرپشن کے قاتمے کے لیے اقدامات کریں وزیراعظم کی ہدا ہے سانہے موڈل ٹاؤن کی تحقیقات میں تیزی جی آئی ٹی کو خواجد ساد رفیق سے تحقیقات کی اجازت مل گئی احتساب عدالت نے جیل میں جا کر تحقیقات کی اجازت دے دی سانہے سے مطالق نواز شریعت سے تفتیش کل ہوگی جائی ٹی ارکان کل کوٹ لگ پر جیل میں جا کر بیان ریکارڈ کریں گے پنچاب حکومت کا نواز شریعت سے جیل میانویل کے مطابق ہی ملاقات کروانے کا اعلان ہفتے میں ایک ملاقات کی اجازت ہے جیل میانویل کے مطابق دیگر سہولیات بھی پراہم کریں گے وزیراعظم پنچاب عسوان بستار کا ٹویٹ سادہ حق ایتھرک لیڈی ہیلتھ ورکرز ڈٹ گئی مال روڈ پر دھرنا دوسرے روز بھی جاری ٹرافک کا دھڑن تختہ شہری خوار مظاہرین کا سرویس ٹرکچر پے سکیل کی اپگریڈیشن اور مستقلی کا مطاربہ پیپ پارٹنرز کولن تصامیہ کے ڈی ایم ڈی پنجاب ایڈوکیشن امران جاکوب سے مذاکرات کامیاب پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن پارٹنرز کا ساتھ گھنٹے سے جاری دھرنا خاتم کرنے کا پیسلا نوٹیفکیشن جاری ہونے پر دھرنا خاتم کر دیں گے سیکیٹری پیف پارٹنرز خازی آباد میں تیز رفتار کار نہر میں جاری گری کار سوار خاتون اور ڈرائیور موجزانہ طور پر محکوس رہے ریسکیو کی ٹیم نے ایک گھنٹے کے بعد خرین کی مدد سے کار کو نہر سے نکالا حادثے کے باعث کنال روڈ پر ٹرافک جیم گئی گورنر ہاؤس پلاک کے زیر احتمام پنجاب ایڈکٹری کی تقریبے رونمائے گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک بھی پنجابی زبان اور ثقافت کو زندہ رکھا پنجاب حکومت ثقافت کے فروغ کے لیے اگدامات کر رہی ہے گورنر ہاؤس میں ایک دن پنجابی ثقافت کے حوالے سے منانے کا اعلان نئی جڈیشل پالیسی نامنظور وکلا برادری نے نئی پالیسی مسترد کر دی سیکشن 22A-22B پر عمل درامت بحال کرنے کا مطالبہ پنجاب بھار کانسل کا کل پنجاب بھر کی عدالتوں میں دو روزہ ہر تال کا اعلان موسیقی